موسیقی دیکھیں آنکھو سنتکانو آپ سب کو عاطف کا علی کا اور خان کا سلام ایک بندہ اور تین نام کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیلیت کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے میشہ کی طرح آج ایک اور ٹوٹوریل لے کر حاضر ہوں جس کو آپ ان کنٹینیوشن سمجھ سکتے ہیں پہلے میں نے یہ ٹوٹوریل دیا ہوا ہے ون لائٹ یا ون فلیش چھتب کے حوالے سے اور آؤٹڈورز میں دیا ہوا ہے اور وہ یہ کہ میں نے یوز آف 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 آسنوٹ یا دیریکشنل جو یونٹ ہے فلیش کے آگے اس کی وجہ سے آپ ایک ڈرامیٹک پکچر کیسے کر سکتے ہیں اور آج اس پر ہم ایک اور بھی بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اس فلیش کا جو ہے اس کو ریموٹلی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریموٹلی یہ یوز ہوگی میرا جو کینن سکسٹی ڈی ہے اس کی پاپ اپ فلیش سے ویسے آپ یہ فلیش ٹرگرز وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں دیر ورک پرفیٹلی فائن صرف یہ کہ ای ٹی ٹیل ہو اگر ای ٹی ٹیل نہیں بھی ہے جن کے بس یونگ نیو وغیرہ کی اور یہ کسی اور تھرڈ پارٹی کی فلیشز موجود ہیں جو صرف مینیولی ہیں لیکن وہ وائرلیسلی ہو سکتے ہیں تو آپ اس کی بھی سیٹنگز وہی رکھ سکتے ہیں اسی حساب سے فلیش کی آؤٹپوٹ رکھ سکتے ہیں کہ جو کیمرے کا لیکن you'll have to do an error یعنی کہ trial and error basis پر آپ کو try کرنا ہوگا تو اب جو اصل کمال بات یہ ہے کہ جو hollow وغیرہ کیریڈ ہوتا ہے وہ اس کی ریزن کی بنا پر ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو اس کے آگے grid لگا رہے ہیں اس کے آگے چرخانہ جو لگا رہے ہیں جو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں ملے وانا normal snoot یہ ہوتا ہے کہ ایک tube ہے جو آپ flash کے آگے آپ نے لگا دی جو flash کی light کو direct کرتی ہے اور ambient light کو cut کر دیتی کیونکہ آپ نے ISO low رکھتے ہیں between hundred and two hundred maximum جو ہے وہ ISO رکھتے ہیں indoors کے لیے گیری فارم رکھتے ہیں اپنی device کے ساتھ کے دو سو بھی رکھیں میں نے سو پر بھی try کیا ہوا ہے اگر میں مزید drama create کرنا چاہ رہا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ اس کے اندر کہ composition کا آپ کو دھیان کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے compose کیا ہے light کا angle آپ مختلف چیزیں try کر سکتے ہیں میں نے جو آپ لوگوں نے دیکھا جس میں میرا بہت pronounce shadow آیا ہے پیچھے دیوار پر اس سے میں دیوار کتنا نزدیک نہیں تھا اور میں نے 50mm use کیا تھا lens اور میں آپ کو دکھاؤں گا میں بالکل room کے بالکل end پر رکھا تھا جہاں پر میرا جو shadow ہے وہ cut نہیں رہا تھا but i have to try it مجھے یعنی کہ 10-15 pictures کے بعد مجھے جو ایک اس کی composition مل گئی بہت اچھی سی جو مجھے اچھی لگی اور پھر باقی آپ کے اپنے facial expressions ہوتے ہیں آپ کیسے اس کو pronounce کرنا چاہ رہے ہیں ونہا اگر آپ ایک side bright کرنا چاہ رہے ہیں ایک side dark کرنا چاہ رہے ہیں flash کا exposure compensation اس کو آپ اپنے left کی طرف لے جائیں Canon and icon user سب کے لیے یہ basic generic چیز ہے یعنی کہ میں Canon user ہوں تو آپ Nikon والا نہیں کر سکتے ہیں سونی پینٹکس اور نہیں کر سکتے ہیں same to same چیز ہے مقصد یہ کہ flash کو remotely use کرنا ہے اور یہ power snoot جو ہے یا snoot جو ہے اس کے اندر یہ گیری فاؤنگ کے چیزیں مجھے اس لیے بہت زیادہ پسند ہیں میں کافی tutorials میں use بھی کیے اس کے اندر grooves بننے میں آپ basically light کو swirl کرتے ہیں یعنی کہ گھوماتے ہیں جو گیری فاؤنگ اس کو خود بھی اس چیز کو بتاتا ہے اور پھر یہ کہ اگر آپ اس کو یہ ایسے ہی use کر رہے ہیں so it will give out pronounce light آپ کو ملے گی اور مزید اگر آپ light کو cut off کرنا چاہیں گے مزید directional کرنا چاہیں گے تو یہ جو grid ہے یہ grid بہت اچھا کام دیتا ہے یہ اس کے آگے fit ہوتا ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ back end پر you can create a big pronounce shadow جس نے ابھی میں نے lamp on کیا ہے تو آپ کو ہلکا سے shadow نظر آرہ ہے the whole thing is light play کہ آپ light سے کیسے اس کے ساتھ play around کرتے ہیں اور یہی چیز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو angles matter کرتا ہے 45 ڈگریز کا angle جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر یہ کہ flash exposure compensation جو ہے جو ہر ایک کیمرے کے انتے دی ہوتی ہے اس کو آپ minus کی طرف لے جائیں ایک stop دو stop depending upon کہ آپ کتنی bright light میں بیٹھے ہیں میں aperture between f9 and f10 and f11 آپ یہ f9 سے f11 کے درمیان play کر سکتے ہیں aperture پر shutter جو ہے between 100 and 125 پر بہت optimum performance دیتا ہے اور جب آپ flash کا exposure compensation reduce کرتے ہیں اور full manual mode میں میں آپ کو بتاتے چلوں کیمرے کو remotely fire کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد سلسلہ یہ کہ when you use it from there آپ کو جو نظر آئے گا ڈراما کی جس میں آپ کی ایک side lit ہے اور ایک side نہیں لیٹ ہے اور اگر آپ broad daylight میں بھی بیٹھے ہیں میں نے آپ کو outdoors میں دکھا دیا اس چیز کا tutorial پہلے بھی یہی flash تھی یہی گیری فانگ کا وہ تھا power snoot تھی اور یہی light stand تھا Canon کا 60D تھا اور 50 mm lens تھا 50 mm اس لئے کہ primes کے اوپر زیادہ میرا معیشہ زور ہوتا ہے لنز شارپ ہے اور جو ہے آپ جب f8 f9 پر کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھی performance دے رہے ہیں یعنی کہ kind of skin cutting performance ہوتی ہے for 50 mm lens اور results بہت spectacular ہوتے ہیں آپ کو کیونکہ یہ وہ portraits ہیں جس کے لئے آپ کو background blur ہوگارا یہ چیزیں نہیں چاہیے ہیں you want to create more of a drama in an image than anything else اور ambient light آپ basically ambient light کو cut کر رہے ہیں ٹائٹ رپرچر کے ساتھ ہائی شٹر سپیڈ کے ساتھ اور ڈریکشنل flash کے ساتھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا صرف subject لیٹ ہوتا ہے اور باقی background آپ کا جو ہے وہ dark ہو جائے گا یا آپ کی grey stone آجے کی بیچ میں تو آئیے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ابھی یہاں پر رکھ کر کیمرہ میرا بالکل ساتھ میں رکھا ہوا ہے ابھی دور نہیں ہے اور اس کے بعد جب میں اس کو کیمرہ کو مزید دور کرتا ہوں تو pronounce shadow کیسے آئے گا اور pictures میں آپ کے ساتھ ویڈیو کی جو یہ tutorial کے comments ہوں گے اس میں show بھی ہو جائیں گی کوشش یکی کی ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں کو show کرا دوں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ flash کو لگاؤں گا یہاں پر light stand کے اوپر اور کوشش آپ کی ہو جائے کہ light stand پر جب آپ لگا رہے ہوں اس کو تو بہت اس کو secure کریں ایس اونا کے light stand سے یہ slip کر جائے نیچے اور light stand نہیں بھی ہے آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں آپ کسی چیز کے اوپر رکھ سکتے ہیں اگر کوئی assistant ہے تو assistant کوئی hold کر سکتا ہے اس کو flash کو اور subject to distance ratio جانا وہ matter کرتا ہے بہت زیادہ کہ آپ نے اس کو تین فٹ کے آپ نے اس کو دو تین فٹ کے فاصلے پر رکھا ہے یا زیادہ فاصلے پر رکھا ہے اور یہ کہ angle کتنا ہے اس کا یہاں پر کہ آپ جسی چیز کو illuminate کرنا چاہ رہے ہیں اگر بہت اوپر کر دیا تو جیتا light دور ہوگی وہ اتنا کم ہوکر آئے گی آپ نے پہلے بھی فلیش کا جو exposure compensation وہ ریڈیوز کی ہوگا ہے تو میں آپ لوگ کو ابھی پکچر کھنچ کے دکھاتا ہوں آپ لوگ کو خود سمجھ بھی آجے گی کہ what I mean by that تو اب یہ ہے کہ میں جو ہوں 60D کو remotely use کھر رہا ہوں فلیش کو کیمرے کو remotely fire کروں گا یہاں سے sorry فلیش کو اور کیمرہ جو ہے وہ ٹرائپود مانٹڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس یہ کہ ریموٹ نہیں ہے تو آپ ٹائمر use کر سکتے ہیں کسی کو بٹھا کر وہ کر سکتے ہیں ساتھ میں سبجکٹ کو اگر کچھ نہیں بھی ہو تو کوئی بلیک کلر کا بیکپیک وغیرہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ کانٹریس بیسٹ ہے فوکسنگ اور 60D 70D کا سب سے بڑا فائدہ یہ نائیکون کو جو کیمرہ جن کی فلپ سکرین ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ کو آپ کو وہاں سے جو ہے آپ کو آپ کو نظر آتا ہے سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر پکچر کینچنے میں ذرا آسانی رہتی ہے فلپ سکرین کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے لیکن یہ یہ نہیں ہے کہ جو جن کے فلپ سکرین نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں دیفنیٹی کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا اس کی ہائٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا یہاں اس آنگل کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا بہت اچھے طریقے سے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے رہتا ہے اب میں نے یہاں پر کیامرہ رکھا ہوا ہے اس آنگل پر اس کے آلموسٹ جو ہے وہ پیرلل کائنڈ آف پیرلل تو نہیں آنگل پر ہی ہے فلیش رکھی ہوئی ہے اور یہ اب مجھے سنگل فوکس پوائنٹ یوز کرنا ہوگا اس کے لئے کیونکہ کیامرہ اس طرح سے فل اس میں فوکسنگ نہیں کر پا رہا اور لیٹس سی کہ در ہی کو کیونکہ بڑا اپرچر یوز کر رہا ہوں ٹو پائنٹ ڈیٹ کا نہیں کر رہا ہوں تو اس کی فوکسنگ جو ہے وہ اتنی سینسٹیو نہیں ہے اور میں نے جان بوچ کر سیسٹی ڈی یوز کیا ہے آئی کود اب یوز سیونٹی ڈی اس ویل لیکن یہ کہ مجوریٹی کے باس ابھی بھی سکسٹی ڈی ہے تو اب یہ کے پکچر جو ہے وہ کھیچی ہے لہن آئی ویل بی ایبال تو شویو اس ویل یہ والا انگل جو تھا وہ کیسا تھا اور فلیش کو میں نے زیرو ایکسپوشر پر کھا زیرو فلیش ایکسپوشر کمپنزیشن کے اوپر اور دیکھیں کہ اب یہ ٹین سیکنڈ ٹائمر کو آپ کو پہلے کاملے میں آن کرنا ہوتا ہے اور ابھی میرے حساب سے تھوڑی سی لائٹ اس کی زیادہ ہے انٹینسٹی تو میں اس کو کر دیتا ہوں مائنس ٹو کے اوپر اور اپرچر جو ہے وہ میں نے کر دیا ہے F11 کا اور 1x125 کا میں نے شیٹر کر دیا ہے اور پھر یہ کہ پکچر آپ لوگوں میں ان ٹوٹوریل بھی دکھا سکھوں گا اور پھر یہ کہ ہم اس کو چینج کر بھی دیکھیں گے کہ کیسی پکچر رہتی ہے اور اس میں آپ یہ دیحان رکھی کہ فل لائٹ سیس ٹائم پر آن ہے ایکسپریشن کیوپر کس طرح کی ویڈیو آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح کی پکچر کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی جو پکچر کھنچ رہی ہیں اور میں اس کو ٹوٹوریل میں انکلوڈ کروں کہ کیسی پکچر آرہی ہیں اب یہ اس اینگل پر اکھی فلیش لیٹ سیکھ اس کو لے کر آگے پہلے مجھے صرف یہ دیکھنا کیونکہ میں اکھیلہ ہی ساری چیز کو ہینڈل کرتا کہ یہ فریم کے انڈر نہیں آرہا ہے لائٹ سٹینڈ وغیرہ اس چیز تو آلدھو بھی سب ڈارک ہو جائے گا کیونکہ اس کی اپنی لائٹ کافی ہے لیکن ستیل ایڈ وانٹ ریسک سو لیکن سو لیکن لائٹ کا پیٹرن ہے لائٹ کسی اور طریقے کا ہے اور ہم نے اس سیڈ سے دیکھتے ہیں اب ہم اس کو اس سیڈ سے دیکھتے ہیں آپ کو صرف یہ کیا فلیش آپ گرنا پڑھے کم اپنی ایک فلیش میری اس کا جو وائرلیس فیچر ہے وہ ٹوٹ چکا اسی وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیسا رہتا ہے اب جو لائٹ کا شیڈو ہے وہ کسی اور طرح کا پرناونس ہے اور یہ میں آپ کو بتا دے چلوں کہ فلیش ایکس پوزر کمپنسیشن جائے وہ مائنس ٹو ہے اس کو میں نے اور ریڈیوس کیا کیونکہ مجھے دراما اور داکہ مجھے تھوڑا سی ڈراما ملے لائٹ جو ہے وہ فل اس میں پڑھ رہی ہے اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ اور میں نے اس کو فلیش کو بالکل اپنے فیس کی رائٹ سائیڈ لی طرف کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ میرے یہ کیسی پچھر رہتی ہے اور میں جو شو جو دیکھتے ہیں یہ جو پچھر رہی ہے اس میں سلسلہ یہ ہوئے کہ چہرہ جو ایک طرف سے وہ بلکل جو وہ برائٹ ہے اور ایک طرف سے بلکل ڈرکن ہے اور دیکھ بیگ سیڈ اب اس کو فلیش کو اگر ہم اتار کر دیکھتے ہیں یہاں سے لائٹ سٹینڈ سے اور میں صرف ویسے لائٹ سٹینڈ کو لگا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ زمین پر رکھوں گا میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر تنی آگے لیکن میں بلکل زمین پر رکھا ہے اور اپنے سامنے اس کو میں نے رکھا ہے فلیش کو اور اس کے بعد فلیش کو میں ریڈیوز کر دیا ہے اس کا اینگل کچھ چیز آپ کو پروپ کرنی پڑے گی نیچے رکھنی پڑے گی اس کو اٹھانی کے لیے میں یہ فیمسی سی اینک اس کو رکھ رہا ہوں تاکہ اس کی جو لائٹ سیدھی میرے چہرے کے اوپر پڑے اور جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا پروناؤنس شیڈو اور میں نے دور کر لیا دیوار سے اپنی چیئر کو تاکہ مجھے پورا شیڈو پورے پیچھے سے نظر آئے یا کہ اگر اپنا شیڈو تو دیکھت بھی فنٹاسٹک لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا رہت ہے آپ نے دیکھو چیئر کو میں نے کر لیا آگے سو تھوڑا سو اور مزید اب یہ کرنا لائیو دوبارہ مجھے آن کرنا پڑے گا اب یہ کہ میں یہ بھی چیز دیکھ نہیں کہ زیادہ وہ تو نہیں ہوں اسے کیمرے سے بہت زیادہ نصدیق تو نہیں بہت زیادہ دور تو نہیں ہوں اور ایک ایک دیکھا مجھے کو جگہ پر آن دی گراؤن اور یہاں پر چیئر ہے یہ لیمپ جل رہا ہے یہ لائٹ سٹینڈ تھا اور یہ میرا کیمرہ رکھا ہو ہے لائیو آن کر کر تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیچے رکھنے کی جیسے شیڈو کیسا رہتا تو اب یہ ہم جو کریں دوبارہ جیسے لائیو بیٹری سیئے کرنے کے لئے کافی جلدی ہو جاتا آپ اس کو آف آگر بھی کر سکتے ہیں دوریشن زیادہ کر سکتے ہیں لائیو سکتے ہیں اب جو شیڈو آیا وہ بہت ایک کسی حد تصویر بھی آپ کہ سکتے ہیں درمیٹک پوٹرنچر کے لئے ہے اب اس میں دور کیمرے کو کروں گا اتنا پیچھے دیوار کی طرف سے مجھے شیڈو ملے گا لیکن مجھے پک کر رہا ہوں جہاں پر آپ لوگ نے دیکھا ہے اس سے بلکل اینڈ پر میں لے گیا ہوں روم کے بلکل اینڈ پر اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے وہ کتنا دیتا فائدہ دیتا ہے مجھے آبیسلی میرے پاس ڈسٹریکشن جہاں اس طرح کی آ جائیں گے سو میک شور کہ کوئی اس طرح مزید ڈسٹریکٹ ایلیمنٹ نہ ہو جو کہ تسویر کے اندر آئے مکمل طور پر سو پر موو اٹھو کھو کرنا پڑے گا مجھے اور پیٹی مچ یہاں میں نے چیئر کو کر لیا نصدیق اور دیتا سی کہ اب یہ اس کی کیسی رہتی آؤٹپوٹ فلیش کی اور کتنا وہ اٹھریکٹیو رہے گا یا کتنا صحیح رہے گا اور ڈسٹنس جو ہے اس کی بھی بات ہوتی کہ فلیش سے آپ کتنا دور ہیں کتنا نصدیق ہیں کتنا پرونانوس شیڈو آپ چاہ رہے ہیں تو لیت سی یہ کیونکہ مجھے ہمیں اپنے ہم نے ٹیکن اٹھریک تو فلیش کیمرا تھوڑا سا دور بھی ہو گیا بسلی لیت سی نو لائی بیو جو ہے گسترنڈ آف سو میک شور کے اور بیٹری چارج ہونے چاہیی کیونکہ لائی بیو آن آف آن کتنا شیڈو آ رہا ہے کتنا بڑا شیڈو آ رہا ہے وہ آپ کی اپنی آرٹسٹک اس کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح شیڈو کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اور کس طرح کی پکچر چاہ رہے ہیں آپ تو اس پر بیس کر کر آپ اپنی کمپوزیشن بنا سکتے ہیں اور پکچر کو کمپوز کر سکتے ہیں اسی ساپ سے انیمیٹڈ آئیڈیاز ہیں ساتھ میں صرف آپ کی اپنے آئیڈیاز کو استعمال کرنے کی بات ہے کی اب جس طرح کا پوسچر آپ کر رہے ہیں اس طرح کے پوسچر میں پیچھے جو لائٹ پڑھ رہی ہے وہ اسی طرح کے شیڈو کریئیٹ کر رہی ہے اور ایک بہت ڈراما کریئیٹ ہو رہا ساتھ میں اب یہ کہ زمین پر رکھی تھی فلیش اب اس کو اگر میں اوپر رکھتا ہوں یہ فلیش میں اٹھا لیے اس کو ٹیبل پر اکھتا ہوں یہاں اور سائیڈ سے شیڈو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ ریزلٹ کیسے رہتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ جب آپ کنٹرول لائٹ اور کیونک کنٹرول یہ تھوڑا سا فلیش تھوڑی سی اور ہوگی تھی تھوڑا سی نیچے کرنے تاکہ فیس تو اب جو ڈراما آیا ہے اس میں یہ کہ نیچے کا حصہ ہے باڈی کا وہ سارا دارک ہو گیا ہے اور لائٹ جو ہے وہ اوپر سے آ رہی ہے چھن کر اور اس اوپرنٹ فیل اگین وہی بات کروں گا کہ آپ کی اپنی کریٹیو اسٹیٹکس کی اوپر ہے کہ آپ کس طرح لائٹ کنٹرول چاہ رہے ہیں کیسے اس کو آپ پروناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں اوپیسلی امبریلہ اور سٹاپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن گیری فانگ آپ کو اپشن دیتا ہے یا سنوٹ اپشن دے رہی ہے کہ لائٹ کا کنٹرول زیادہ ایزی لئے آپ کے پاس ہے اب جو لائٹ آئی ہے وہ that is exactly what I was looking for تھوڑا سا فلیش کی ایجیسمنٹ کرنی پڑی ہے مجھے اور وہ بالکل اس طریقے سے اہی کہ میرے پیچھے بھی گئی ہے لائٹ جیسے یہاں پر اس جگہ پر بھی لائٹ آئی ہے یہاں پر فلیش رکھی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ سٹ وہ فلیش آئی ہے چھن کر یعنی کہ چہرے سے لگ کر وہ پر it has gone over there تو اب یہ کہ سنور جو ایک ایسی چیز ہے جو آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں یہ سپیشلائز ٹھول کہہ سکتے ہیں اس کو ورنہ خود بھی بنا سکتے ہیں بلیک ٹیوب ہے اس کے آگے کو لیکن یہ کہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہ چار خانہ اس نہ ڈیفکل اٹ آل تھوڑے سے میں اگر آپ دی اے وائی دیکھیں ڈو اٹ وائلہ گوگل پر آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت آپ شنیز جس جس میں آپ یہ جو ہے وہ سٹراؤز جو ہوتے ہیں سٹراؤ کے ذریعے آپ create کر سکتے ہیں سٹراؤ کو تھوڑا سا کٹ کر کر ان کو آپ جو کر یہ گریڈ جو ہے گریڈ تو گریڈ میکس ایک ڈیفرنس یہ سلوری شائنی ہے اندر سے اس کا مطلب ہے کہ لائٹ کو مزید بڑھا کر سامنے نکالتا ورنہ صرف بلیک ٹیوب بھی چلے گی بلیک ٹیوب میں جو ہوگا کہ جس لائٹ کی جو کرن ہے پتلی سی ری جو آ رہی ہے وہ اگر آپ دو فلاشز یوز کر رہے ہیں آپ مزید ڈراما کر سکتے ہیں دو سائیڈوں سے دے سکتے ایک فرنٹ سے دے لیں لیف رائٹ کی طرح تو اگلے ٹوٹول تک کے لیے اسی چینل پہ رہی گے چھوڑ اسی بیٹ کے بات تب تب کے لیے اللہ حافظ خدا حافظ